عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر فعمرہم بالانتائے فبوسط فی المسجد وعمرہ بالانوال فعفرغت فی المسجد عبداللہ بن عباس کہنے ہیں حضرت فاروق عظم دے زمانے جدو مدائن فتح ہویا اپنے دلہ نو جگہ دیو حضور دے آل بیتی محبت واسطے اپنے دلہ میں جو محبت گندیاں کڑو تے گندیاں سوچاں فکریں کڑ دیو انہیں کہو نا اسی کاریاں تے نا کاریاں گلہ کر دیو چمک دو اے محبوب دے غلامہ اور گلہ میں اسی چمک دیویاں کر دیو پاروق عظم کے زمانے میں لما فتح اللہ اسی فرمایا اللہ نے فتح کیا لما فتح اللہ المدائن علا صحاب رسول اللہ اللہ نے جب مدائن صحابہ رسول کو دے دیا فتح کر کے دے فتح اللہ نے کیا اللہ بات تو خود ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں فی ایام عمر حضرت فاروق عظم کے دور خلافت میں مال غنیمت آگیا حضرت عمر فرمایا بھئی دسترخان بچھا دے پوری مسجد نبی شریف فامرہم بالانطاع فبسط فل مسجد فرمایا سارے دسترخان لے آؤ کپڑے بچھا دے پھر فامرہ بالاموالے فعفرغت علیہا پھر آپ نے فرمایا سارا مال غنیمت لے آؤ ایند سارے دسترخانہ ہوتے بچھا دے سارا فل مسجد ہے جتنی بھی میں پڑھے حضرت عمر مسجد سے نکلے رسول اللہ مسجد سے نکلے کیوں جی صدیق اکبر مسجد سے نکلے حضرت عمر مسجد سے نکلے عثمان غنی مسجد میں سوئے ہوئے تھے مولا علی مسجد سے نکلے امام حسن مسجد سے نکلے امام حسین سارے پھر حضرت عمر نے جاتو سارا مال مسجد نبی شریف تیر لوا دیتے ہیں مدائن جاتو فتح ہویا حضرت عمر نے پھر سارے صحابہ جمع فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ بَدَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ عَبْنُ عَلِيْهِ کام باز کام اس پر لکھ صحابہ تھی آئے چلو اس پر جیدے موجود ہے ہزارہ ہونے ہزارہ صحابہ پہ جو سب تو پہلے حضرت فاروق عزم نے امام حسن ہو کے فرمایا آپ تشریف لے آئیں تشریف لے آئیں وَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ بِالْرُحْبِ وَالْكَرَامَتِ فَأَمَرَ لَهُ بِالْفِ دِرْحَمِنَ حضرت عمر فرمایا کہ وابا جی سبعان اللہ آپ تشریف لے آئے ہو مرحبا مرحبا سارے ہیں اس طرح تو تواڑی ہیں ماشاءاللہ تو سی تشریف لائے ہو آپ نے فرما ہزار درم آپ دی بارگاوج نظرانہ پیش کرو حضرت امام حسن تشریف لے گئے پھر پھر امام حسین آگئے فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ الْرُحْبِ وَالْكَرَامَةِ امیر المومنین وہ مال غلیمت سے ہمیں بھی دیں حضرت فاروق عاظم نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا آلِ بیتِس آبَدِ نَا دے جگڑِس آنوی دَسُنَا تو آنو کنے پٹی ہیں پڑھائی ہیں کہتے تھے مرحبا مرحبا وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں جب امام حسین اور امام حسن نے فاروق عاظم کو امیر المومنین کہا اور فاروق عاظم کا انتخاب حضرتِ صدیقِ اکبر نے کیا اگر صدیقِ اکبر کا یہ فیصلہ درست نہیں تو پھر حسن اور حسین امیر المومنین کس کو کہہ رہے ہیں نہازہ صدیقِ اکبر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں حضرت عمر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں اس تو وڈی قانونی خلافتہ ہی کوئی نہیں ہاں جی ہاں ہم یا امیر المومنین انہوں پتہ سی قیامت تک لوگ ہاں بک بک کرنی تیب حسن تے حسین مور لائکے جا رہے ہیں ورنہ کالا یا عمر بھی دکھا سکتے سنم انہوں کیا نہیں نہیں یہ دے تے بڑے گلہ انہیں باہ دے چھے مہین جی مو شکافیاں لوگ انہیں کرنی آج حسن تے حسین مور لائکے جا رہے ہیں جی ڈا انہوں منہ ڈاڑا ہوئے گا انہوں امیر المومنین ضرور مننے کا جا اے بات فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی مما فاللہ ولل مسلمین فقالا لہ الرحب والکرامہ انہوں نے کہا مرحبا تو آڑیاں استان دی وجہ تو ساڑیاں استان دی تسی تشریف لے آئے ہو تسی تشریف لے آئے ہو فامرالہو بیالف درہمن ایک ہزار درم آپ نے پیش کی تفرمایا آیت فبدر الہی ابن عبداللہ بن عمر پھر تیسرے نمبر تھے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آنگے فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی مما فاللہ ولل مسلمین فقالا لہ الرحب والکرامہ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تھی بولی یہ نہیں کیا یا ابھی انہوں نے کہا تھی گالج بڑی وڈی سی انہوں نے کہا امیر المومنین میرا حق میں نو دے ہو آپ نے فرمایا جیڑے پہلے آئے سنہ انہوں نے وجہ دو تو انہوں نے مرحبا انہوں نے وجہ دو تو انہوں نے استعمل گئی ہیں کیوں جی انہوں نے وجہ دو فعمر لہو بخم سمیہ تے درہمن فرمایا میرے پتر رو پانچ سو درہمن دے ہو کیوں جی حضرت فاروق اعظم دے اس عطا ہوتے بھی قربان تے عبداللہ بن عمر دے سوال تے بھی قربان پھر فاروق اعظم دے جواب ہوتے ساری دنیا قربان وَقَالَ يَا امیرَ الْمُومِنِينَ اَنَا رَجُلٌ مُشْتَدٌ عَذْرِ بُو بِسْسَيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ 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 وَالْحُسَيْنِ انا کہ امیر المومینین میں اڈا مضبوط جنہ تے میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کردہ رہا تلوارا لے کے لڑدہ رہا اسلام دی خاطر تے امام حسن اور حسین تے اس ورے بچے سن تے مدینہ پاک دی مبارک گلیاں میں چل کے تے مدینہ پاک دی گلیاں نور بخیردے سن تے میں اس بیٹے تلوارنا لڑ دا سی انہنو تسی دتا توتی ہم الفن الفا انہنو ازار ازار درہم تے میں نو پانچ سو کالا نعم مرما ہاں بیٹا گلت انجی ہے از حب فاتب اب ان کا بیہما و ام ان کا امہما و جد ان کا جدہما و جدت ان کا جدت امہ و ام ان کا امہما و خال ان کا خالہما و خالت ان کا خالت ہما ف انک لم تاتنی بیہ فرما ہاں بیٹا گلت ہے انجی ہے کہ میں تنو پانچ سو دتے انہنو ہزار انہ دی برابری دا ایسا لڑنا ہے از حب تا پھر جا فاتنی بیہ بن کابی ہما پھر انہ دعا جا باپ لیا قال نام کیسی بات قال نام فرمایا ہاں ہاں گلت پتر انجی ہے میں تو بھرے مجمع میں چنج کی تھا نام از حب جے انہ دا برابر حصہ لڑنا ہے تا پھر فاتنی بیہ بن کابی ہما پھر ایو جا ابا لیاو و ام ان کا امہما پھر ایو جا امی لیاو و جد ان کا جدہ ہما پھر ایو جا نانہ لیاو و جدت ان کا جدت ایما پھر ایو جا کوئی نانی لیاو و ام ان کا امہما انہ دے برابر کوئی چاچا لیاو و خال ان کا خالہ اما انہ جا کوئی مامو لیاو و خالت ان کا خالت اema انہ جای کوئی خالہ لیاو فہ انکل آتا تی نے بھی فرمایا جل و جا ساری کائنات تلاش کر ایو جا رشتے ترونے لبڑے اور صحابت آلِ بیعتِ جھگڑے کرنا اے امیر المومنین ہزارہ دے مجمع فرمائے ایک تا ہوندہ نا کسے نو مان جانا خفیہ طریقہ نا میں تو آڑی بڑی عزت کرنا لیکن مجمع ویچے گل نہ کرنا فقیری بھی کوئی بات حیرکھ لینا اے تے گل ہور بھی اگر دی حضرت عبداللہ بن عمر راوی ان کے دن میں آیا اپنے عبداللہ دروازے تے پہلے امام حسن تے حسین کھڑے سن میں آیا حضرت عمر تے گھر اپنے گھر آیا کہ میں غلام نو جا جارود نو کیا غلام نو حضرت عمر تے خاص غلام آپ نے فرمایا کہ جا کے میرے عبداللہ جنو کہو پتر آیا انہوں نے کہا جا کے پتر نو کہو چلا جا اس وقت ملندہ ٹیم نہیں امام حسن تے حسین کھڑے سن اے بھی واپس تشریف لے گئے بعد فاروق عاظم نے اوپر تا چلے آ آپ تشریف لے گا فرمایا جی تسی کیوں آئے ہو واپس انہوں نے کہا جی اسی کیا پتر نو اجازت نہیں ملی تے سانو کی تو ملنی حضرت فاروق عاظم نے کیا فرمایا فرما حل امبت الشارع علل را سے غیر و کم فرمایا جی تو آڑے علاوہ کوئی ہے جنہ دی وجہ تو ساڑے سر دے بال سلامت و من آہاں جی گلنگی وجہیں کرنے ہو تو سا آہل سنت کا ہے بیڑا آہاں اصحاب حضور اور نجم ہیں اور نو ہے ترت رسول اللہ کی کیوں جی اتنی بات ہے ہسی کوئی گل کی تھی کسی نے پریشن لیکن ہسی حضور نے فرمایا جیڑ میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کرے تا پھر کوئی عالم اپنا علم دا اظہار نہ کرے تے حضور نے فرمایا اس مولوی دے نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا یہ میرے آقاں نے فرمایا تے فرمایا جیسے جیڑے ویکھو کہ میرے صحابہ دے برا کیا جا رہا ہے پھر ایک کہہ دینا لانت میں بڑے شہر ہوتے لانت اللہ یا لاشر کم اے رسول اللہ دے فرمایا لاؤ جی گل پھر اگلی کی ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جناب یہ جا رشتے لیاو کیا کیسے فاتنی بیابن کابیہما وامن کامیما وجد ان کا جدہما وجدت ان کا جدہت ایما وامن کامیما وخال ان کا خال ایما وخالت ان کا خالت ایما فانکلاتا تینی بی فرمایا آپ میں پترہ ہی جا رشتے لبنے کوئی نہیں تنی اما پھر خاروکی آزم خود وزاعت کی اے نہیں کہا تو وزاعت کر دے فرمایا میں خود وزاعت کر کے جا رہا ہوں ہم آلِ بیعت کو کیسے مانتے ہیں جی آلِ بیعت کے نام پر جو ہمارے بارے میں بات کرے گا پہلے وہ آلِ بیعت کے بارے میں بات کرے گا اگر کوئی آلِ بیعت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں تو پھر حضرت عمر کو ماننا پڑے گا کیوں جی اے ماننا پڑے گا آپ نے خود فرمایا اما ابوہما فعلی المرتضان فرمایا انہا دے نانا جان محمد مصطفاون وَجَدَّتُهُمَا خَدِجَدُ الْكُبْرَا انہا دی نانی جان خدیجَدُ الْكُبْرَا وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ ابن عبید طالب انہا دے چچا جان حضرت جعفر ابن عبید طالب حضور فرما دے سنجدویں شہید ہو گئے نا جنگ موتج تے حضور نے فرمایا جنت جے فرشتے ہیں نا اٹھ دیں ایک دن رسول اللہ تشریف فرما سندھ فرمایا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ صحابہ نے عرض کی تھی حضور بندہ تھے کوئی نہیں تسی کی تھی سلام تا جواب دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ جعفر تیار کی روح یہاں فرشتوں کے ساتھ گزری انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دی شانِ اہلِ بیت شانِ اہلِ بیت شانِ اہلِ بیت شانِ اہلِ بیت اوہ شانِ اہلِ بیت شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ آگے آپ نے فرمایا وَخَالِن عبراہیم ابن رسول اللہ فرمایا جان دے ہوئے نا دے مامو کونن نبی علیہ السلام دے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا حضرتِ عبراہیم کہوں جی فرمایا ان کے مامو جو ہیں وَخَالُهُمَا عبراہیم ابن رسول اللہ ہمیں رسول اللہ کے صحابزادے حضرتِ عبراہیم ان کے مامو ہے وَخَالَتُهُمَا کیوں جی تیری گندی سوچتے تیری گندی فکر ہوتے لانت ہوئے کروڑ باری کہندہ حضرتِ عطرہ صاحبزادیاں نہیں تیری گندی زبان سنیے یا او زبان سنیے جنہ دے بارے حضرتِ عبراہیم ان کے مامو ہے عمر دی زبان تے حق بولتا عمر دی زبان تے حق بولتا ترجمانِ نبی او ترجمانِ نبی ترجمانِ نبی جانِ شانِ عدالت فارقِ حق و باطل تیغِ مسلول شدت انہاں فکر ہیں تے سوچا اوچے لانت جنہاں چودہ سو سال تو بعد عدد تک حضرتِ صاحبزادیاں تعداد نہ نہیں پتا چلے آپ نے کیا فرمایا وَخَالَتُهُمَا رُقَيَّا وَأُمُّكُلْسُومِنِ اِبْنَتَا رَسُولِ اللَّهِ فرمایا سن آپ نے بیٹے نے فرمایا سن ان کی امی جان تو سیدہ ہے ان کی ابو جان حضرتِ مولاِ مرتضا ہے اور ان کے نانے جان رسول اللہ کی ذات ہے ان کی نانی جان حضرتِ خدیجہ دلکبرہ ہے ان کے چچا حضرتِ جعفر ابن ابی طالب ہے ان کے مامو حضرتِ ابراہیم بن رسول اللہ ہے اور سن ان کی خالائیں کون ہیں فرمایا حضرتِ رُقِيَّا اور حضرتِ امِ قُلْسُوم جو رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں صاحب زادیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم و رضی اللہ تعالی عنہن رہے گا اور رہے گا یو ہی